میرا نام نمرہ ہے میں ایک امیر کھرانے سے تعلق رکھتی تھی میں نے تعلیم حاصل کی تو میرے والدین کو میری شادی کی فکر پڑ گئی حتی کہ مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا مگر ہر والدین کی طرح انہیں بھی میری شادی کی فکر تھی جس کی وجہ سے میرے لیے ہمارے ہی حیثیت کا لڑکا ڈھونہ جانے لگا میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی میں ان سے دور ہونا نہیں چاہتی تھی مگر ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی شادی کرنی ہی تھی رشتے والی ماں سی جس بھی لڑکے کو لے کر آتی میرے والدین کچھ نہ کچھ کہہ کر اسے ریجیکٹ کر دیتے اب تو میں خود بھی پریشان ہو چکی تھی کہ اب کیا ہوگا مگر ایک دن رشتے والی ماں جی نے ایسا رشتہ دکھایا جو میرے والدین کو پسند آ ہی گیا لڑکے کا اپنا بزنس تھا اس کے گھر میں اس کے والدین ہی تھے وہ بس اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا مجھے بھی عمیر پسند آیا کافی اچھا تھا میری شادی اب عمیر سے ہو گئی اور میں بیا کر اس کے گھر چلی گئی شروع کے کئی دن بہت اچھے گزرے تھے عمیر میرا بہت خیال رکھتے تھے بلکل ایسی طرح ان کے والدین بھی میرا اچھے سے خیال رکھتے تھے مگر پھر ایک دن شہر کو بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا میں اس کی وجہ سے تھوڑا اتاز تھی لیکن خیر عمیر باہر چلے گئے دن گزرتے جا رہے تھے میں نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا کیونکہ میں گھر میں فارق رہ کر کیا کرتی اسی طرح ایک صبح کا وقت تھا جب ہمارا گارڈ ہاتھ میں کچھ پکڑے ہال میں داخل ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ کیا لے کر آیا ہے تو اس نے میری جانب ایک باکس کر دیا میں نے جو ہی باکس کو کھولنا چاہا میری ساس نے آ کر وہ باکس مجھ سے پکڑ لیا میں حیران تھی ان کی سرکت پر وہ مجھے بغیر کچھ بھی کہے اندر چلی گئیں اور ان کے پیچھے سوسر بھی اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا میں کندے اچھکاتی واپس اپنے کام میں لگ گئی میں نے اس پر اتنا خاص دھیان ہی نہیں دیا تھا رات ہوئی تو میں سو گئی مگر میرا ذہن ایک بار بھٹک کر ضرور ساس اور سوسر کی جانب جا رہا تھا نجانے اس باکس میں ایسا کیا تھا جو میری ساس نے اسے یوں اتنی پھرتی سے کھینچا تھا اور تھوڑا گھبرائی ہوئی بھی تھی صبح ہوئی تو میں لون میں آ کر بیٹھ گئی جب میں نے سوسر کو باہر سے آتے دیکھا میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی وہ اپنے اوپر کی چادر میں نجانے کیا چھپا رہے تھے یا مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کیونکہ ان کا ایک ہاتھ چادر کے اندر تھا مگر حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سوسر کی ٹانگوں میں ہمیشہ درد رہتا تھا ایسے میں وہ کہاں گئے تھے اور ایسی کونسی بات تھی جو وہ باہر نکلے اور ملازم تک کو نہیں بولا تھا میں آگے بڑی اور سوچا کہ چلو ان سے پوچھ ہی لوں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے مگر انہوں نے میری بات کا صاف انکار کر دیا اور میں حیران تب رہ گئی کہ جیسا کل ہوا تھا بلکل ویسا ہی آج ہوا سوسر اور ساس دونوں کمرے میں چلے گئے میں ان کے پیچھے کمرے تک گئی ہی تھی کہ ساس نے دروازہ بند کر دیا میں تاجب سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کان لگا کر میں نے سننا چاہا کہ اندر وہ کیا باتیں کر رہی ہیں مگر اندر سے مجھے شعور ہی سنائی دیا میں حیران تھی کہ اندر تو ساس اور سوسر صرف دو لوگ تھے پھر اتنا شعور کیوں تھا خیر میں سر جھٹا گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور میرے سوسر روز یوں ہی صبح صبح نہ جانے کہاں سے گھر آتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ موجود ہے جو مجھے ہرگز نہیں دکھانا چاہتے تھے مگر میرے اندر تجسس جاگا تھا کہ میں اسے جان سکوں ایک صبح یوں ہی وہ واپس آئے تو میں حیران رہ گئی کیونکہ اس بار مجھے پتا چل چکا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے شاید ہی وہ چیز نہ ہو مگر مجھے شک تو تھا ہی ان کے ہاتھ میں ایک فلم کی سیڈی تھی میں حیران تھی کہ کیا ساس سوسر فلم دیکھتے ہیں انہی سوچوں میں گم ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ضرور پتا کروں کہ ساس اور سوسر کیا دیکھ رہے ہیں جو ہی سوسر وہ فلم کی سیڈی پکڑے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لگانے لگے تھے تو میں ابھی ان کے پیچھے فورا لپکی میں نے انہیں بولا کہ وہ دروازہ بند کر کے اندر کیا کر رہے ہیں جس پر ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا مگر میرے سوسر نے جواب دیا کہ وہ فلم دیکھتے ہیں میں ان کے جواب پر حیران کن نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی اگر وہ فلم دیکھتے ہیں تو انہیں سب کے درمیان میں کیوں نہیں دیکھتے یا پھر دروازہ بند کر کے ہی فلم دیکھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے کہیں نہ کہیں ان پر شک تو ہوا تھا مگر میں خاموشی رہی اور وہاں سے چلی گئی انہوں نے دروازہ بند کر لیا میں دروازے کے پاس آئی اور کان لگایا تاکہ سن سکوں کہ یہ واقعی فلم ہی دیکھ رہے ہیں یا صرف ایک جھوٹ ہے مگر اندر سے مجھے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں جس پر مجھے تھوڑا بہت یقین ہو گیا کہ کیا پتہ وہ واقعی فلم دیکھ رہے ہیں ہوں اب ایسا روز ہونے لگا تھا روز میرے سوسر خود فلم کی سیڈی لاتے اور میری ساس اور سوسر اپنے کمرے میں جاتے دروازہ بند کرتے اور فلم دیکھنے لگ جاتے جبکہ میں باہر پریشان ہوتی رہتی ہوں ایک دن میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی اپنی بیچینی ختم کرنے کا بس یہی ایک راستہ تھا میں نے اسے ہی اپنانے کا سوچا اگلے دن میں حیران رہ گئے کہ میرے سوسر سیڈی لے کر ہی نہیں آئے تھے بلکہ وہ گھر سے ہی نہیں نکلے تھے نہ ہی کوئی باکس وغیرہ آیا تھا اب میں تاجب میں تھی کہ اسی انتظار میں تھی کہ کب سیڈی آئے دو سے تین دن گزر گئے مگر میرے سوسر گھر سے باہر کہیں نہیں گئے میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا تو وہ بولے میں تو جانتی ہوں کہ ان کی ٹانگوں میں کتنا درد رہتا ہے اس لیے وہ نہ آئے جا سکیں گے میں ان کے جواب پر مطمئن ہونے کی بجائے حیران تھی ان کی ٹانگوں کے درد کا تو مجھے علم تھا مگر وہ تو شروع سے ہی تھا اور سیڈی تو وہ پہلے بھی لاتے تھے پھر اس وقت انہوں نے ایسا کیوں نہیں بولا میں نے انہیں یہی جواز دیا میری بات سنو وہ تھوڑا گھپ رہے مگر ان کی اگلی کاروائی پر میں شرشتہ رہ گئی جب وہ سختی سے بولے کہ میں ان کی باتوں میں زیادہ ٹانگ نہ آڑاؤں میں حیران ہوتی وہاں سے چلی گئی مجھے تو اب ان سے تھوڑا خوف بھی محسوس ہوا تھا جس طرح انہوں نے مجھے ایسا بولا تھا اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ لازمی کوئی نہ کوئی بات تو ہے اگلے دن وہ سیڈی لے کر آئے اور پھر اس فلم کو ساس کے ساتھ دیکھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے میں بھی فورا ان کے پیچھے لپکی مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں ہی مت رکھتے ساس سوسر کے پاس پہنچی اور ان سے بولا کہ مجھے بھی یہ فلم دیکھنی ہے دراصل میں نے دو تین دن سے یہی سوچا تھا کہ میں بھی فلم دیکھ لوں گی تو جو شک ہے وہ بھی دور ہو جائے گا مگر سوسر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی جب انہوں نے مجھے یہ کہتے منع کر دیا کہ میں یہ فلم نہیں دیکھ سکتی میں نے حیرت سے ان سے وجہ پوچھی کہ آخر میں یہ فلم کیوں نہیں دیکھ سکتی جس پر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے زمانے کی فلم ہے اس لیے تم اسے نہیں دیکھ سکو گی اتنا کہہ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا اب میں باہر کھڑی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا آخر ان کے زمانے کی فلم اگر میں دیکھنا چاہتی تھی تو مجھے کیوں روک رہے تھے میں باہر بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد ساس اور سوسر باہر نکل آئے میں نے ان سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں مجھ پر شک ہو جائے اس لیے میں خاموشی رہی سوسر کے چہرے پر مجھے تھوڑی پریشانی بھی نظر آئی میں سوچ میں گم ہو گئی تھی دن گزر گیا مگر میری سوالوں کی جواب مجھے نہیں مل سکے رات ہو گئی اور میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی میری ساس اور سوسر بھی اپنے کمرے میں چلے گئے رات کا آخری پہٹ تھا جب میری آنکھ کھل گئی مجھے اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا تو میں باہر نکل آئی اور جو ہی ہال میں داخل ہوئی تو میں گنگ رہ گئی کیونکہ دو لوگوں کو میں نے مین دروازے کے باہر دیکھا تھا جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ کون تھے میرا دل کیا کہ میں اندر چلی جاؤں مگر ہمت کرتی باہر گئی میں نے سوچا کہ وہ لوگ آخر کون تھے دونوں کے چہروں پر چادر تھی جس کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں سکی تھی مگر اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا خبراتے دل کے ساتھ میں وہیں زمین بوز ہو گئی مجھے علم نہ ہو سکا کہ وہ دونوں شخص کون تھے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے آخر صبح میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھی مجھے سر میں بہت درد سا اٹھتا محسوس ہوا تھا میں کمرے میں کیسے آئی تھی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا مجھے فوراں رات کا منظر یاد آیا تھا تو میں باہر کی جانے بھاگی جہاں پر میری ساس اور سوسر بیٹھے تھے انہوں نے مجھے دیکھ کر فوراں مجھے بٹھایا میں نے پوری بات انہیں بتا دی کہ کیسے میں نے دو لوگوں کو دیکھا تھا میں بہت پریشان تھی ان کی بات سن کر میں تھوڑا شرمندہ ہو گئی جب میری ساس نے مجھے کہا کہ میں انہیں بھولا لیتی اگر ایسی کوئی بات تھی مگر میرے ذہن میں اس وقت یہ سوچ آئی ہی نہیں تھی ساس کی کمرے کا دروازہ بند تھا اس لئے میرا دھیانی نہیں گیا تھا لیکن سوسر کی بات سن کر میں مزید حیران رہ گئی جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ صرف وہ میرا وہم ہوگا میں نے پریشانی اور اچھنبے سے ان کی جانب دیکھا تھا میں انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرا وہم نہیں تھا مگر ان کی اگلی حرکت پر میں دنگ رہ گئی جب انہوں نے گارڈ کو بھولایا اور اسے پوچھا کہ کل رات یہاں دو آدمی آئے تھے میں نے گارڈ کی جانب دیکھا میں حرانگی سے اسے دیکھنے لگی جب اس نے جواب دیا وہ بولا کہ وہ ساری راہ ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا مگر کوئی بھی گھر میں داخل نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا تو اسے ضرور پتا چل جانا تھا دوسرے دو گارڈ کا بھی یہی کہنا تھا میں بالکل پریشان ہو چکی تھی اب تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر میری ساس نے مجھے پرسکون کیا کہ میں کچھ دن سے صحیح سے کچھ کھا پی نہیں رہی اس لیے شاید کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں گی ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی سارا دن میرا سوچوں میں گزر گیا تھا کہ اب مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید وہ میرا وہم ہے اور کبھی مجھے ایسا لگتا کہ واقعی وہاں پر میں نے کسی کو دیکھا تھا اور اسی میں سے کسی ایک شخص نے مجھے بھی ہوش کیا تھا کیا سج تھا کیا جھوڑ میری سمجھ سے باہر تھا رات کے آٹھ بچ رہے تھے جب میں نے سوسر کو باہر جاتے دیکھا تو میں حیران رہ گئی میں بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے ان کے پیچھے لپکی کہ شاید مجھے کچھ پتا چل سکے شاید میں یہ جان سکوں کہ یہ فلم کا کیا راز ہے جو وہ اکیلے کمرے میں بند ہو کر دیکھتے تھے گاڑی ہونے کے باوجود وہ بیدل چل رہے تھے میں چوری چھپے ان کے پیچھے جا رہی تھی آخر ایک چکر جا کر وہ رکھ گئے اور ایک دکان میں داخل ہو گئے شاید وہ سیڈی والی دکان تھی دس منٹ بعد وہ اس دکان سے نکلے وہ جو ہی نکلے میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی ان کی ہاتھ میں واقعی ایک سیڈی تھی ان کے جاتے ہی میں دکان میں گئی میں پوری طرح سے شک کے دائرے سے باہر آنا چاہتی تھی اسی وجہ سے میں نے دکاندار سے کچھ پوچھنا چاہا مگر پھر کچھ سوچتے وہیں رک گئی اور کچھ سیڈی خرید کر واپس گھر کی ڈالی گھر آکے میں نے ساتھ سسر کا کمرہ بند پایا میں رک گئی تھی دکاندار سے سوال کرنے کے لیے کیونکہ کیا پتا وہ میرے سسر کو ہی نہ بتا دیتے جس کی وجہ سے مجھے مشکل بھی آ سکتی تھی اور میں فیلحال ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی اس لیے میں اس دکاندار سے کچھ نہیں پوچھا جو مجھے کرنا تھا وہ خود ہی کرنا تھا اگلے دن دوپیر کو سسر وہ سیڈی لے آئے میرے دماغ میں اچانک ایک بات آئی تھی جو میں نے ابھی نوٹ کی تھی سسر وہ جو سیڈی جو صبح لائے تھے اب مختلف اوقات میں لا رہے تھے کبھی رات کو کبھی صبح کو اور کبھی دوپیر مگر ایسا کیوں اب اس بات نے مجھے الچھا دیا تھا خیر میں فوراں سسر کے پاس پہنچی اور ان سے بولا کہ مجھے بھی ان کے زمانے کی فلم دیکھنی ہے چاہے فلم کیسی بھی ہو مجھے دیکھنی ضرور ہے جس پر سسر نے مجھے گھورا اور اس پر مجھے بہت سختی سے منع کیا کہ وہ فلم میں نہیں دیکھ سکتی میں اسے نہیں دیکھ پاؤں گی اور وہ فلم ہم ادھوری نہیں چھوڑتے سسر یہ کہتے خود کمرے میں بند ہو گئے جہاں ساس پہلے سے موجود تھی مگر مجھے تو یہ چکر سمجھ ہی نہیں آرہا تھا خیر مجھے فون آیا اور پرسوں گھر واپس آ رہے تھے میں نے فلم کی جانب سے سر جھٹکا اور خود کو تیاریوں میں مصروف کر دیا شاید میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی ویسے بھی جس قدر سسر غصے میں تھے کہ کیا پتہ وہ میرے ساتھ کیا کرتے بہتر تھا کہ میں اس معاملے سے دور رہوں اور میں نے یہی سوچا بھی تھا رات کا وقت تھا میں باہر بیٹھی تھی جب سسر اچانک باہر نکلے میں فوراں لون کی کرسیوں سے اٹھتی وی ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی سسر نے مجھے دیکھا نہیں تھا وہ فون پر چلا کر کسی سے بات کر رہے تھے اور ساتھ میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی اس درخت سے نکلتے میں تھوڑا قریب والے درخت کی اوٹ میں چھپ گئی تاکہ سسر جو باتیں کر رہے تھے مجھے وہ صاف سنائی دے سکیں اور پھر ایسا ہی ہوا سسر نے جو ہی بولنا شروع کیا مجھے لگا میں نے خلط سن لیا ہے سسر کی بات سن کر جیسے مجھ پر آسمان گرنے والا تھا میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی میرا ان پر جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا تھا وہ اندر چلے گئے اور میں بھی اندر چلی گئی تھی مگر میرے ذہن میں ان کی باتیں گھوم رہی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا آدھی سچائی کا تو مجھے علم تھا مگر سارا سچ جانے کے لیے مجھے یہ جاننا تھا کہ ساس اور سسر کمرے میں کیا کرتے ہیں اگر وہ واقعی فلم دیکھتے ہیں تو اس فلم میں ایسا کیا ہے جو مجھے دیکھنے سے منع کرتے ہیں وہ بھی اتنے سخت طریقے سے مجھے سب جاننا تھا اور مجھے اتنا تو پتا چلی چکا تھا کہ سسر خود مجھے سب نہیں بتائیں گے نہ جاننے دیں گے تو سب کچھ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے خود ہی سر انجام دینا تھا دیکھتے اندر کمرے میں چلے گئے میں آرام سے ہال میں بیٹھی رہی میں نہیں چاہتی تھی جو عمل میں نے سوچا ہے اس وجہ سے انہیں مجھ پر شک ہو جائے میں آخر اس راز کے بارے میں پتا کرنا چاہتی تھی اس لیے میرا خاموش رہنا زیادہ ضروری تھا میں اپنے کمرے میں جانے کی تیانیاں کرنے لگیں کل میرے شوہر نے آ جانا تھا میں مختلف ملازمین کو ہدایت دینے لگی اور مکمل دھیان کام کی جانب کر لیا اب بس انتظار تھا تو کل کے دن کا تاکہ اس راہ سے پردہ اٹھایا جا سکے اور آخر انتظار ختم ہو ہی گیا کل کا دن بھی آ گیا میں شدت سے سوسر کے سیڈی لے جانے کا انتظار کرنے لگی تھی میری ساس لون میں بیٹھی تھی میں ملازمین کو دیکھنے کا بہانہ بناتی اٹھ کر اندر کی جانب آ گئی مجھے پتا تھا بس کچھ ہی دیر میں وہ سیڈی لے کر آ جائیں گے تب ہی اپنے سوچے فیصلے کے مطابق میں ساس اور سوسر کے کمرے میں چھپ گئی کہ آخر آج پتا لگ جانا چاہیے کہ وہ کیا فلم دیکھ رہے تھے جو وہ مجھ سے چھپا رہے تھے میرے شوہر کو بھی آنے میں بس تھوڑا وقت تھا مگر مجھے پہلے ان سب باتوں کے بارے میں پتا کرنا تھا میرے یہی سب سوچتے ساس اور سوسر اندر کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ سیڈی پلے کی فلم شروع ہو گئی میں دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی اور جیسے جیسے میں دیکھ رہی تھی میں شرم کے مارے پانی پانی ہو گئی میں حیران تھی تو آخر یہ بات تھی آدھے گھنٹے کے بعد وہ فلم ختم ہو گئی میں غم کی حالت میں وہیں بیٹھی تھی مجھے پتا نہیں تھا کہ اگر ساس اور سوسر کو میرے یہاں ہونے کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گے میں اپنے پلان کا انتظار کرنے لگی پانچ ہی منٹ گزرے تھے جب ان کے دروازے پر دستہ کھوئی انہوں نے جو ہی دروازہ کھلا تو وہ دنگ رہ گئے اور میں بھی فوراں اٹھ کر باہر کی جانب لپکی مجھے اپنے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر وہ مزید حیرت میں پڑ گئے ساس اور سوسر کو علم ہو چکا تھا کہ مجھے سب پتا چل چکا ہے تب ہی وہ مجھے غصے سے گھوڑنے لگے میں ان سے بولی کہ وہ خود اپنی کہانی بیان کریں گے یا میں ان کی کہانی بیان کروں میری بات پر وہ حیرت میں تھے مگر میرے ساتھ کھڑی پولیس کی ذرا سختی برتنے پر وہ راضی ہو گئے میرے شوہر بھی آ چکے تھے وہ بھی حیران تھے جب میرے سوسر نے بولنا شروع کیا ہاں ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے ہمارا ایک گینگ ہے اور ہم ایک گینگ کے لیڈر تھے ہمارے ساتھ دو اور آدمی بھی ہیں ہم سالوں سے اس کام میں ہیں اور اسے سر انجام دے رہے ہیں ہمارا کام لڑکیوں کو اغوا کرنے کا ہے جیسے کئی لڑکیوں کو ہم باہر کے ملک بھیج دیتے ہیں ان میں سے کچھ کو بھیک منگواتے ہیں یا ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں یا ان میں سے کئی لڑکیوں کو زبردستی ہم غلط کاموں میں لگاتے ہیں یا پھر ان کے جسم میں ڈرگز وغیرہ بھر کر انہیں سمگل کرتے ہیں ہمارا پورا گینگ تھا ہم یہ کام کافی سالوں سے کر رہے تھے اور اب تو ہمارے قدم اچھی طرح یہاں جم چکے تھے اس لیے ہمیں کوئی پکڑ نہیں پایا تھا ہمارا روز کا کام کیسا جا رہا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم سیڈی کو عام گاگ کی طرح دکان سے خریدتے اور پھر اس سے سیڈی کو دیکھتے ہی کوئی غلطی ہوتی تو ایک منٹ کال کر کے بتا دیتے تاکہ ہمیں کوئی ٹرپ نہ کر پائے یہ ساری دولت ہم نے ایسے ہی بنائی ہے پتہ نہیں اس لڑکی کو کیسے علم ہو گیا میں تو اسے پہلے ہی مروا دینا چاہتا تھا بگر اس سے پہلے کہ یہ ہم تک پہنچ گئی سوسر مجھے گصے سے گھورتے ہوئے بولے جس پر میں حیران تھی میرے شوہر بھی حیرانگی سے کھڑے تھے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کئی سالوں سے وہ اس طرح کی زندگی کزار رہے ہوں گے اس رات انہیں سب باتوں کو کرتے میں نے سوسر کو سنا تھا وہ ان دو آدمیوں کو دیکھنا میرا کوئی وہم نہیں تھا بلکہ وہاں ایک سوسر اور دوسرا انہی کے ساتھ ملا کوئی شخص تھا گارڈ کو بھی سوسر نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا حتیٰ کہ وہ سیڈی والا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ وقت اس لیے بدلتے تھے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو میرا شوہر کافی شرمندہ تھا پولس انہیں لے گئی اور ان کے ذریعے باقی سب کو بھی گرفتار کر لیا گیا کتنی عجیبات تھی ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا میں بڑی لکھی تھی میں نے جوب کی میرے شوہر نے وہ سارا پیسہ ایک ٹرسٹ کو دے دیا ہم نے مل کر جوب کی آج زیادہ بڑا نہ سہی مگر سالوں بعد ہمارا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے حلال کی کمائی جسے شوہر آگے لے کر جا رہے ہیں میں خوش ہوں کہ میرے شوہر جل سنبھل گئے مگر ہر لڑکی کو میں یہی کہنا چاہوں گی کبھی بھی ماں باپ کی دہلیز کو چھوڑ کر پار مت کرو وہ لوگ جو آپ کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ وہ اصل میں آپ کے دشمن ہیں اگر واقعی وہ آپ کو چاہتے ہیں تو والدین کے سامنے لے کر جاتے نہ کہ چوری چھپے آپ کو گھر سے بھگانے کی صلاح دیتے کیونکہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی